سلولنگ ویور میں اختر کمال اور تو انکیو ویری مچ ہیپی برین کیمیکلز کا جو نیرو ٹرانس میٹر کا جو سلسلہ تھا اس میں آپ لوگوں کا بہت اچھا ریسپونس آیا اس سے پہلے میں نے ڈوپامین اور سیروٹینین کے بارے میں بتایا تھا آج دوستو بہت ہی ایک اہم موضوع ہے انڈروفین جو ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا بیفور سٹارٹنگ انڈروفین مجھے پچھلی ویڈیو میں بھی کچھ لوگوں نے بتایا تھا کہ یہ پیٹوٹری گلینڈ جو ہے یہ کیا ہوتا ہے دوستو بس اتنا سمجھنے کے سنٹر پارٹ میں آپ کے جو برین یومن برین ہوتا ہے اس میں ایک چنے کے دانے کے برابر یہ ایک ماسٹر گلینڈ کہلاتا ہے اور یہ تمام کنٹرولنگ جسے کہنا چاہیے جو ایس پر ریکوائرمنٹ جو سیکریشن اور جو ریلیزنگ کیمیکلز ہوتے ہیں ایس پر دے سیچویشن جو پچھلی ویڈیوز میں میں نے بتایا اس کو یہ ماسٹر گلینڈ وہ کہتا ہے آج انڈروفین کے بارے میں میں نے آپ کو بتانا ہے دوستو اور اس کا یہ ایک عام نیرو ٹرانسمیٹر ہے اور اس کے بارے میں اتنا جاننے ہیں کہ یہ دو لفظوں سے مل کر بنایا ہے پہلا لفظ ہے انڈوجینیس اور دوسرا ہے مورفین انڈوجینیس کا مراد سمپل ورڈ میں یہ ہوتا ہے کہ فروم دا باڈی باڈی کے اندر سے اور مورفین آپ کو یاد ہوگا ایک مشہور زمانہ دواء ہے جس کو پہلے زمانے میں اور کافی آسپٹل میں دنیا میں مورفین کا انجیکشن لگا کے سودھگ فیکٹر میں ایک سکون کے لیے جو پوسٹ جو سرجری ہوتی تھی اس کے لیے دیا جاتا تھا تو یہ دوستوں اس کا وہ ہے انڈروفین کو ہم ایک گروت کا بھی کیمیکل کہہ سکتے ہیں کیونکہ گروت سے اس کا بڑا ایک تعلق ہے جس طریقے سے ایک میلائٹرینون ایک آگے آنے والے وقتوں میں بتاؤں گا وہ بھی آپ کی جب ریسٹ سلیپ اور آپ کے جو سکون سے ریلیٹیڈ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بھی بیسیکلی انڈروفینوسی گروپ میں آتا ہے یہ ایک سیٹیسفیکشن دیتا ہے ایک تمانیت دیتا ہے ایک سکون دیتا ہے ایک ٹھہراؤ ملتا ہے اور یہ اسی وجہ سے تمام باڈی میں یہ پھیل جاتا ہے یہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پیٹریٹری گلینٹس میں ملتا ہے اور آپ کے سپائنل کارڈ اور تھالمس سے ہوتا ہوا تھالمس is a part of human brain اور آپ کا فیئر اور پین اور آپ کا سٹریس اور آپ کا مایگرین اور اس سے ریلیٹیڈ جو سارے مسئلے ہیں یہ اس کا ہوتا ہے اور اس کی ریلیزنگ کے لیے وقتی طور سے انسان جو ہے اپنے دکھ تکلیف کو بھول جاتا ہے ایک ریلیکسنگ بورڈ میں آ جاتا ہے اس کی فیلنگ ہیپی ہو جاتی ہے اس کے لیویل بڑھنے سے یہ سارا کچھ ہے آسان جوان میں اس کی کمی سے انسان کی صحت آہستہ گینے لگتی ہے اور مستر بیچین اور جو ڈپریشن انزائیٹی وغیرہ وغیرہ سارا کچھ بتایا ہے ایکیوڈ ہیڈک اور مایگرین ڈپریشن یہ جب اس کے لیویل کو ہم بڑھا سکتے ہیں اب بات یاد رکھنے کی دوستوں یہ ہے کہ جس طریقے سے میں نے سروٹینین کا کہا تھا کہ ایک خودساکتہ دواؤں کے اس میں اور ایک سیلف مڈیکیشن میں اور یہ میں نے کہا تھا کہ بہترین ایک ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے بہترین ایک سائیکیٹرک آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے کہ آپ کا اس میں کیا لیویل ہے کس طریقے سے اس کو بڑھانا ہے کس طریقے سے گھٹانا ہے کون سی دوائیں لینی ہیں کون سی دوائیں نہیں لینی ہیں کیا چیز کا جو ہے سائیڈ افیکٹ ہوگا وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیز ہیں میری کوشش کاوش یہی ہے کہ اتنے عام اس کو ایک ہی ویڈیو میں میں بجائے اتنے سارے اس کو اپیسوڈ میں کروں تو لہذا تمام لوگ جو ہے بڑے دھیان سی اس کو ویڈیو کو دیکھیں اور جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب میرے چینل اور پریس دو بیل آئیکن تاکہ سب سے پہلے میری ہر ویڈیو کا لونٹفیکشن آپ کو ہوا ہے اب دوستو یہ ہے کہ ٹپ فور انکریزنگ انڈورفین تھوڑی سی بس اس کی یہ ڈیٹیل یہی جس طرح سے میں نے کہا کہ یہ گروت کا وہ ہے اور اس کے علاوہ جو آپ کا جب پین فیملی سے ریلیٹیڈ جو میٹر ہوتی ہیں اس کا ایک قدرتی پین کلر اور ایک جو ایک علاج کا ذریعہ جو اللہ تعالیٰ نے جو جو ماسٹر گلینڈز ہوتا ہے اس کو اپریٹ کرتا ہے اور وہ اس نیٹ فور تمام باڈی موسکی ریلیزنگ اس کی سکٹیشن وغیرہ وغیرہ ہوتی ہے تو اب اس کے کچھ ٹپس ہیں دوستوں وہ بڑے آپ نے جو ہے دیکھنی ہے بڑے سوہر سے آپ اس کو نوٹ کرنے اور اس میں سے کوئی بھی دواء سے ریلیٹیڈ نہیں ہے کیونکہ میں یہ پہلے آپ لوگوں کو یہ واضح کر چکا ہوں لیکن یہ اس طرح کی سیچویشن ہے جو آپ کی لائف میں پین سے ریلیٹیڈ جو ہے اور یہ سٹریس سے ریلیٹیڈ اور انزائٹیس سے ریلیٹیڈ اور جو ہے اس سے تمام چیزیں یہ قدرتی پین کلر کی جو چیزیں ہیں جس کے لیویل کو پڑھانے کے لیے وہ آپ کچھ پائنٹ اس کے نوٹ کرتے ہیں نمبر پہلا پائنٹ ہے کہ ریگولر ایکسسائل دوستو یہ تمام دنیا کی ایک سیلف ہیلپ بک میں بھی اور ایک تمام آپ جانتے ہیں کہ مائنڈ کنٹرولز باڈی باڈی ایک اچھی صحت کے لیے آپ کا جو ہے برین یا ہیمن برین جو ہے دماغ اور دل اور اس کے علاوہ جو باڈی ہے وہ ایک بیلنس ہونی چاہیے تو یہ تو تمام لوگ اس چیز کو مانتے ہیں کہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق اپنی باڈی موسک کے مطابق آپ نے ریگولر ایکسسائز کرنی کرنی چاہیے آپ کو اس میں چاہے وہ واک ہو یا جس طریقے کی جو ایک لمبی قسم میں کٹ شاٹ میں بتا رہا ہوں اس سے جو ہے اس کا بڑا ایک ریلیزنگ جو ہے فیکٹر شروع ہو جاتا ہے اور اس کو ریلیز کرنے سے آپ کا جو ہے ایک جو پین کلر والا ایک پوائنٹ ہے جو آپ کے ایکسائٹمنٹ والا پوائنٹ انہانس ہو جاتا ہے اور جو آپ کا فیر فیکٹر اور دپریشن والا جو ہے وہ چل جاتا ہے پوائنٹ اور یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ جو چاہے آپ جم جائیں یا ہیوی کریں یا لائٹ کریں جو بھی لیکن ایکسسائز لائے ہزمی اپنی زندگی میں شامل کرنے نمبر ٹو ٹھنگ ہے یوگا اس پہ میں دوستوں بہت پوچھ آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس ایکٹیوٹیز کا جو ہے آپ کو میڈیٹیشن بھی جانتے ہیں آپ یوگا بھی جانتے ہیں کریٹی ویجولائزیشن ویجولائزیشن کبھی میں نے بتایا لیکن جو ایک ون پائنٹ جو ون لائنر جو بڑی اہم میں بات آپ کو میں بتا رہا ہوں وہ تمام اس چیز کا کرکس ہے یوگا کیا ہوتا ہے میڈیٹیشن کیا ہوتا ہے یہ میرا ابھی موضوع نہیں ہے لیکن نمبر دو پائنٹ یہ جو بھی کریں دل سے کریں پیشن سے کریں شوق سے کریں ذوق سے کریں زبردستی اگر آپ اس طریقے کی یہ تمام اکٹیوٹیز کرتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ذوق اور شوق اور پیشن کے ساتھ دل لگا گئے یہ کریں گے تو اس کا لیویل بڑھے گا اور یہ ریلیز ہونا شروع گا ایدر وائز نہیں ہوگا یہ سب سے اہم بات ہے نمبر تھری پائنٹ is لافنگ دوستو لافٹر کا ہر انسان کی زندگی میں ہسنا اور کہہ کیا لگانا ضروری ہے اور آج کل تو اس کا ایک پروون فیکٹ ہے اور لافٹر کلب ہے لافٹر تھیرپی ہے اور یہ ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہسنے سے بیکتا ساکتا ہسنے سے اس میں بھی کوئی مصنوعیت والی بات کبھی نہیں شامل کرنی زبردستی نہیں ہسنا آپ نے تو جب دل سے آپ اپنے ہستے ہیں کہہ کیا لگاتے ہیں تو اس جو اہم جو آپ کا کیمیکل ہے جو انڈروفین یہ ریلیز ہونا شروع کرتا ہے اور یہ آپ کا گروت اور تمام چیزیں جو ہے اس سے بڑھنے لگتی ہیں تمام اس کا نیچرل وی نمبر تھرڈ سنگ فورت نمبر بلیک چوکلیٹ دوستو چوکلیٹ جو ہے اس میں آپ کو پتا ہے کہ کوکا پاڈر ہوتا ہے اور یہ ایک جو ہے ایک ریلیزنگ کا ایک بہت ہی اہم چیز ہے کہ جب آپ بلیک چوکلیٹ کھاتے ہیں اور آپ کبھی دیکھ لیں کبھی بھی کسی بھی اس طرح کہ آپ کے ایک سیڈ موڈ میں یا اس طریقے سے دوسرا اگر آپ کسی اسی سیچویشن میں ہیں اور اگر آپ اپنے فریج سے ایسی تھنڈی چوکلیٹ اور وہ نکال کے آپ کبھی یہ بات نوٹ کیجئے گا کہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کا موڈ یقیناً چینج ہوگا اس میں پرزکٹیوٹی آئی گی یہ بلکل سائنس کی ایک نئی ریسرچ ہے کہ بلیک چوکلیٹ کھانے سے جو ہے آپ کا فلوینایڈ ایک کیمیکل ہوتا ہے جو آپ کے کیفین میں بھی ہوتا ہے اور اس سے جو ہے انڈروفین لیکن ریلیز ہونے شروع ہو جاتا ہے اور آپ کا موڈ بہتر ہو جاتا اور پین کی جو پین اور جو اس سے ریلیٹیڈ جو فیمبلی جو ہے جو اسٹریس فیملی اس سے میں جات ہو جاتی ہے فورت تنگ ایسی ایٹ سپائسی فوڈ کہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں لیکن یہ ہے جو لوگ سپائسی فوڈ کھاتے ہیں جو اس کے شوقین ہوتے ہیں میں سب لوگوں کی بات نہیں کر رہا بسیکلی ایس فار ایس مائسل ایس کنسل مجھے سپائسی فوڈ میں جو خاص طور سے جو لال میریچ اور جو کوٹی بھی میریچے وہ نہیں ہوتی ہے آئی لاو گرین چیلی اور وائٹ پیپر لیکن جو لوگ کے یہ سپائسی کھانا کھاتے ہیں یہ سپائسی فوڈ کھاتے ہیں اس کے کھانے سے بھی اس کا جو ہے جو بھی ان کی فیوریٹ چیز ہوتی اس کا لیویل بڑھتا دوستو سکس ون is a very important thing اور جتنی میری دو ڈائی سو ویڈیو ہیں اس کا یہ لبے لباب ہے اور یہ بڑی ایک اہم چیز ہے اگر آپ اس چیز پائنڈ کو اگر آپ غور سے سن لیں اس پائنڈ کا نام ہے develop giving attitude دوستو دنیا کی تمام آسمانی کتابوں میں کوئی مانگنے کا جو طریقہ ہے میں اللہ سے مانگنے کی بات نہیں کر رہا یہ یاد رکھیے گا میں لوگوں سے مانگنے کی کہ یہ جو سیچویشن ہے ہاتھ پھیلانے والا ربی اللہ وال کا چلا ہے انہوں کا آپ کو پتائے کہ دینے والا ہاتھ اور لینے والا ہاتھ کے بارے ہیں بڑی واضح جو ہے ایک حدیث موجود دوستو develop giving attitude کا جس طریقے سے میں نے بتایا کہ تمام قرآن میں حدیث میں اور جتنی بھی آپ جو آسمانی کتابیں پڑھیں ہم آپ پر دینے کے بارے میں بتایا کہ جب آپ دیں گے تو خود آپ کا مال آپ کے پاس آئے گا بڑھے گا اور یہ بہت لمبا اور باریک فلسفہ ہے اور اس کی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں giving attitude میں یہی بات ہے کہ آپ جیسے زکاة کا یہ صرف مال کی نہیں ہوتی آپ کو انجیر جوائن کر رہے ہیں یا اپنی طبیعت میں دینے کی صلاحیت پیدا کریں چاہے وہ روپیا ہو پیسہ ہو وقت ہو ٹیوشن ہو کسی کو کلوتھ ہو کسی کو کھانا کھلانا ہو کسی کو کچھ ہو جو بھی اس طریقے کا دیووشن کے ساتھ جس لوگوں کو جو ایک اللہ کی مخلوق کو اس طریقے سے آپ service oriented اگر آپ بنتے ہیں naturally purely کوئی artificially نہیں کوئی artificially نہیں اپنے دل سے دینے والے بنتے ہیں تو یقین کیجئے کہ اس سے آپ کا endorphin level جو ہے بڑے گا اور آپ وہ pain اور وہ anxiety اور اس کی جو situation ہے اس میں چل جائیں گے لیکن بالکل اس کا ایک one liner جو سب سے بڑا point ہے کہ جو کچھ بھی آپ نے کرنا ہے وہ دکھاوے کے لیے نہیں کرنا ہے تو قرآن میں ایک اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی بات دینے کے مطالق بتائیے کہ سروں اور اعلانیتوں سروں کا مقصد ہوتا ہے کہ چھپا کی اور اعلانیتوں اعلان کی جو بندہ اپنی تقوی کی پیک پہ پہنچ جاتا ہے اور وہ جب دکھا کے دیتا ہے تو اس کے دل میں کوئی اس طریقے کی کوئی دکھاوہ نہیں ہوتا وہ اس کے دل میں ترغیب ہوتی ہے induce کرنا ہوتا ہے لوگوں کو تبلیغ کرنا ہوتا ہے preach کرنا ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں آپ بھی جو ہے اس طریقے سے مدد کرے اور سروں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چھپا کے جب وہ بندہ دیتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ شیطانی کے خیال اس کا دل میں لے آیا کہ میں یہ دے رہا ہوں لوگ مجھے دیکھیں گے میری تعلیف کرنے گا دوستوں وہ سب zero ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں تو اس پوائنٹ کا giving attitude کا جو main liner ہے کہ جو کام کریں دل سے کریں آپ یقین کریں گے کتنی amazing میں آپ کو بات بتا رہا ہوں دل سے دینا ہے بندے کو چاہے آپ کا وقت ہو tuition ہو پیسہ ہو کھانا ہو کسی طریقے سے بھی اس کی مدد کر رہا لیکن دل سے اس میں دکھاوے گا پہلو اگر نہیں ہے تو آپ کو endrofin level بڑھے گا دوستوں آج کا صرف یہی تھا اور اگلا جو ہے میرا اور اہام neurotransmitter کی سلسلے میں جو ہے میں آپ کو انشاءاللہ oxytocin کے بارے میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے وہ dangerously ہمارے پیدا ہونے والے بچوں میں ہماری جو pregnant ماں ہیں بہنیں بیٹی ہیں ان کے اس میں اور ہماری daily life کو کس طریقے سے جو ہے وہ damage ڈالا ہے تو don't forget that video and I request again کہ please subscribe my channel and press the bell icon اور تاکہ سب سے پہلے آپ کو notification جو ملے اپنا اپنے اطراف کی لوگوں کا خیال لکھئے خود بھی خوش رہیں کوشش جی کریں دوسرے لوگ بھی آپ کی وجہ Thank you very much God bless you